سواغت کرتا ہوں کہانیوں کیس جہاں میں جہاں رہش سے رومانچ اور رومانس ساری چیزیں موجود ہیں اور دوستو آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیز کی نئی کہانی You Must Be Kidding اور اس کا ہندی ورزن ایک اور خون اور آج دیکھیں گے کہ چھٹے بھاگ میں کیا ہوا نئے سننے والے چینل سبسکرائب کر لیجے ساتھ ہی ساتھ پلیلسٹ بھی چیک کیجئے جس میں آپ کو شرلک ہومز، ست جی ترے، بیومکیش بکشی کی بہت ہی رومانچک اور ترلر کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی تو بینہ کسی دیری کے ساتھ نیا اپیسوڈ شروع کرتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں چیف آف پولیس ٹیرل پولیس ہیڈکورٹر میں بنے اپنے آفیس کی اپنی ڈسک پر پائپ پیتا لپس کی دورہ پیش کی جاری ریپورٹ سن رہا تھا ہماری جانچ میں ہم نے ہیری بینٹلے کو کلیر پایا ہے آخر میں لپس کی نے کہا اس دن وہ پوری شام کلب میں موجود تھا ہم نے خود اس کے اس دعوے کو کروس چیک کیا ہے اور پایا ہے کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے ادھر ہم نے اس کی جیکٹ کو بھی چیک کیا ہے اور اس میں بھی ہمیں کوئی بٹن غیب نہیں ملا ہے اب اس حساب سے ہماری ہونے والے قاتلوں کی لسٹ میں کیول دو نام بچتے ہیں مسٹر برینڈن اور مسٹر گریگ ان میں بھی مجھے مسٹر برینڈن پر زیادہ گہرا شک ہے اس پر خاص نظر انعیت کی وجہ سر لپس کی نے سافدانی سے اپنے شبدوں کو چنتے ہوئے کہا اب یہ لگ بھگ پکا ہے کہ مسٹر برینڈن اس رات مسٹر اسٹرنوٹ کی بیٹی کورین کے ساتھ اس کے کیبن میں موجود تھے ایسے میں ہمیں شک ہے کہ دیر رات وہاں سے لوٹتے وقت مسٹر برینڈن وہاں موقع واردات پر موجود رہی ہو سکتے ہیں ان کے معاملے میں ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ لوٹتے وقت انہوں نے یا تو علاش یا قاتل یا پھر دونوں کو دیکھا تھا یا پھر ایک اور وائلڈ گیس کریں تو انہوں نے خود یہ قتل کیا ہو ہم ہے تو یہ وائلڈ گیس ہی لیکن ہو سکتا ہے کہ تیر نشانے پر ہی جا لگے اب اس معاملے میں تمہارا آگے کیا ارادہ ہے سر میں اسی سلسلے میں آپ سے آرڈر لینا چاہتا ہوں کیا ہی یہ ٹھیک ہوگا کہ ہم اپنے اندازے کے بنا پر مسٹر برینڈن پر دباؤ ڈال کر کچھ پوچھتاج کریں نا ابھی وہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھانے کی سٹیج نہیں آئی فیلحال اس کی جیکٹ چیک کرو تیرل نے آدھکار پونڈ سور میں کہا پتہ کرو کہ وہ قتل کے کیے جاتے وقت خود کو کہاں موجود بتاتا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا کہ برینڈن جیسا شادی شدہ زندگی بتا رہا شخص کیولو موج مستی کے ارادے سے ایسے جانوروں کے مانندے قتل کرنے پر اتارو ہوتھے یہ کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ یہ کسی وحشی کا کام ہے جس حالت میں ہمیں لڑکی کی لاش برامد ہوئی ہے وہ کسی خبتی کا کسی درندے کا ہی کام ہو سکتا ہے اور برینڈن کو فیلحال اس پیمانے پر رکھنا اس کے ساتھ ذاتی ہوگی وہ قتل کر سکتا ہے لیکن ایسا وحشیانہ قتل کرنے کا مادہ اس میں نہیں دیکھتا جی سر لپسکی نے سیر ہلاتے ہوئے کہا بیسے اس معاملے میں مس اسٹن ووٹ سے بھی پوچھتاچ کی جانی چاہیے ہمیں شک ہے کی سنو لپسکی ریل نے اس کی بات کارٹتے ہوئے کہا اسٹن ووٹ کی لڑکی اپنے نجی وقت میں کیا کرتی ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں اس کا باپ اس شہر کی نامی شخصیتوں میں سے ایک ہے اور اپنی عقود دولت کے بوتے بہت کچھ کر سکتا ہے ہم اس کی لڑکی پر ایسے ہی ہاتھ نہیں ڈال سکتے ورنہ وہ اپنے وقیلوں کی فوج کے بلبوتے ہمارے محکمے کے کئی بڑے اپسروں کی کرسیاں ہلا دے گا لیکن ہمیں اس لڑکی پر شک ہے نہیں لپسکی کہ ول شک کے بنا پر اس پر ہاتھ ڈالنا ایک نئی مصیبت مول لینا ہوگا ہمارا محکمہ اس قتل کی وجہ سے پہلے ہی ایک بڑی مصیبت میں ہے اب اس ٹن ووٹ کی لڑکی پر ہاتھ ڈالتے ہی ایک نیا اسکینڈل کھڑا ہو جائے گا اور فی الحال ہمارا مقصد قاتل پکڑنا ہے وہ قاتل جو پاگل ہے وحشی ہے اور پھر بھی اسی شہر کی کسی گلی میں چھٹا گھوم رہا ہے لیکن سر لپسکی ایرل نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا میں اس لڑکی کے بارے میں تمہیں تب ہی کوئی آرڈر ریشو کروں گا جب اس سے بات کرنے کے لیے تمہارے پاس تمہاری یہ اندازے نہیں یہ وائلڈ گیس نہیں بلکہ پختہ ثبوت ہوں گے اس ایک معاملے میں ہمیں بہت ہوشیاری برطنی ہوگی جی سر لپسکی نے بے من سے کہا اس دوسرے کینڈیڈیٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سر مسٹر برینڈن کے علاوہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے وہ مسٹر گریگ ہیں بلکہ تھے مطلب جی ان کی کچھ عرصہ پہلے موت ہو چکی ہے اور مسٹر گریگ کی وہ جیکٹ جی ان کی پتنی نے اپنے پتی مسٹر گریگ کی موت کے بعد ان کا سارا وارڈروب ان کے سارے لباس جس میں وہ خاص بٹنوں والی خاص جیکٹ بھی تھی دان میں دے دیا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اگر ان کی اس مہربانی کے دعوے کو سچ مان لیا جائے تو آگے وہ خاص جیکٹ یوں کسی کے بھی ہاتھ لگ گئی ہو سکتی ہے اور وہی انجان شخص اب قاتل بھی ہو سکتا ہے ہم اور یہ مسٹر گریگ کیسی عورت ہے کافی گھاگ ہے اور اپنی پوچھتا اچ میں میں نے ان کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس حساب سے بہت چالاک اور خوب پہنچی ہوئی بھی ہے اس شہر کی تاثیر بدل رہی ہے برخوردار آج کل یہاں ہر دوسرا شخص کہیں نہ کہیں پہنچا ہوا ہی نکلتا ہے کام بخت بھلے ہی اپنے ٹھیے سے اپنے ٹھکانے سے نہ نکل پاتے ہوں لیکن اپروچ ایسی کہ بنا نکلے بھی کہیں نہ کہیں پہنچ ضرور جاتے ہیں صحیح کہا سر پہنچے ہوئے کی یہی تو پہچان ہوتی ہے ہاں وہ تو ہے خیر تم اس کیس پر اپنی کاروائی جاری رکھو اور اس عورت مسٹر گریگ کی آمیر ودوہ کو بھی ذرا سافدھانی سے ہینڈل کرنا سر لپسکی نے اٹھ کر اپنے افسر کو سلام ٹھکا اور آفیس سے باہر نکل آیا باہر اس نے اپنی کلائی گھڑی پر نظر ڈالی آٹھ بجنے کو تھے اب تک برینڈن گھر پہنچ چکا ہوگا لپسکی نے جیکوبی کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر برینڈن کی بنگلے جا پہنچا کین ائرپورٹ سے لوڈ رہا تھا اور اس وقت اس کے دماغ میں لوبون نہیں بلکہ بٹی کے پتا کے خیال آ رہے تھے کین ان کے بہت نزدیک تھا اور اسے احساس تھا کہ ان کے آخری وقت میں اسے ان کے قریب ہونا چاہیے تھا بگوان کرے وہ جلدی ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائیں ابھی بہار میں انڈور کی بیل بجی کین اپنے خیالوں سے بہار نکلا اور بہار میں انڈور پر پہنچ کر اسے کھولا دروازہ کھولتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا اپنے سفید پڑھتے چہرے پر آتے گھبراہٹ کے بھاؤ کو چھبانے کی جبرن کوشش کرتے ہوئے وہ دروازے سے پیچھے ہٹا یوں لپسکی اور جیکوبی کو اپنے ہاں اچانک پہنچا دیکھ وہ بے ہٹڈر گیا تھا لپسکی نے اس کی حالت کو پھوراں بھاپ لیا اور پروفیشنل وے میں کہنے لگا مسٹر برینڈن میں ڈیٹیکٹیو لپسکی اور میرے ساتھ میں ڈیٹیکٹیو جیکوبی ہیں جو حال ہی میں ہوئے قتل کے سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اوہ کین نے اپنے آپ کو سبھالتے ہوئے کہا بھیتر آئیے تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے بھیتر لاؤنج میں پہنچے کین نے دونوں پولس والوں کو وہیں رکھے سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک سوفے پر جا بیٹھا جی کہیے کیا کہنا ہے اس نے کنٹرول میں آ کر کہا آپ تو ایک شاندار بنگلے کے مالک نکلے مسٹر برینڈن لپسکی نے اپنے ٹھیٹ پلوسی انداز میں بات کہنی شروع کی کین کھاموش رہا اس کے چہرے سے پسینہ پھوٹ رہا تھا اور آنکھیں باری باری سے انہی دونوں پر بھٹک رہی تھی لپسکی نے جان بوجھ کر کچھ دیر تر کچھ نہ کہا تو کین کو کہنا پڑا کہیے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم ایک قتل کے معاملے میں تحقیقات کر رہے ہیں سو اسی سلسلے میں ہم دراصل آپ سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ لپسکی نے اپنی شرٹ کی جیب سے ایک بٹن نکال کر پوچھا کیا یہ آپ ہی کا ہے لپسکی کی ہتھیلی پر رکھے بٹن پر نگاہ پڑتے ہی کہ ان کی ریڑ کی ہڈی میں ڈر کی ایک لہٹ دوڑ گئی کیا یہ آپ کا ہے لپسکی نے اس بار ذرا تیکھے انداز میں پوچھا نہیں تو خوف اور ڈر میں جکڑے کین کے مو سے بمشکل یہ شبد پھوٹے مسٹر برینڈن لپسکی نے کہا یہ ایک بہت غیر معمولی بٹن ہے جس کے بارے میں ہم اب جانتے ہیں کہ یہ اب تک لیوائن کے یہاں سیلی ہوئی چار خاص جیکٹوں میں ہی استعمال ہوا ہے ہمارے حساب سے آپ کے علاوہ صرف تین اور لوگ ایسے ہیں جن کے قبضے میں وہ خاص جیکٹ اور اس میں لگے ایسے غیر معمولی بٹن ہو سکتے ہیں یہ بٹن ہمیں وہیں بوری طرح کاتی پیٹی گئی لاش کے چند گز کے فانسلے پر برامد ہوا ہے سو ہم اس طرح کے سب ہی بٹنوں اور ان خاص جیکٹوں کی جانچ پر تال میں لگے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے کہ ان کے مو سے کچھ نہ نکلا وہ بھت بنا بیٹھا رہا کیا آپ کے پاس اس قسم کی خاص بٹنوں والی کوئی جیکٹ ہے رپسکی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا ہاں ہاں لپسکی نے ایک نگاہ جیکوپی پر ڈالی اور دوبارہ کین کی طرف دیکھتی ہوئے بولا کیا میں وہ جیکٹ دیکھ سکتا ہوں جی میں بھی لاتا ہوں کین نے دری ہوئی آواز میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا برینڈن کے جاتے ہی لپسکی نے جیکوپی کو آنکھ ماری بس یہی ہے ہماری آسامی وہ بولا ادھر برینڈن اپنے بیڈروم میں پہنچا جہاں اس نے اپنی وارڈروپ کھولی اور کاپتے ہاتھوں سے جیکٹ نکال کر اس کا معاینہ کرنے لگا اس نے یہ دیکھ کر راہت کی لمبی سانس لی کہ اس کا کوئی بٹن غائب نہیں تھا وہ واپس لپسکی کے پاس پہنچا اور اپنی جیکٹ اسے تھما دی لپسکی نے بہتشان طریقے سے جیکٹ کو جھانچا It's all right Mr.Brandon وہ بولا اس میں لگے سارے بٹن اپنی جگہ موجود ہیں ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے بیکار ہی آپ کو تکلیف دی کہ ان کو لگا اس لڑکی کے قتل کا وقت پچھلی رات آٹھ سے دس کے بیچ کا ہے اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اس وقت کہاں تھے ستیار ہاش کین دوبارہ گھبرا گیا ابھی ابھی اسے لگا تھا کہ یہ دونوں پولیس والے اس کی جیکٹ کی جانس سے مطمئن ہو کر وہاں سے جانے والے تھے اور ابھی وہ پھر سے ان کے نشانے کی زد میں آ گیا تھا اس کے سن دماغ نے فٹا فٹ کوئی جھوٹ گڑنے کی فورتی نہ دکھائی سو اپنے لیے کچھ اور پلوں کا وقت لینے کی گرس سے کین نے ہچکچاتے ہوئے کہا کل رات آٹھ سے دس کے بیچ ہاں میں نے یہی پوچھا لپسکی نے بتایا وہ سمجھ گیا تھا کہ کین اس وقت کوئی کہانی بن رہا ہے کوئی جھوٹ گڑ رہا ہے ویل میں تو گھر پر ہی تھا کہ ان نے کہا دراصل مجھے اپنی سالی کے یہاں اس کے گھر میں ہوئے ایک فنکشن میں پہنچنا تھا لیکن پھر بدقسمتی سے میری کار راستے میں ہی بگڑ گئی تھی تب میں نے اپنی سالی کو فون کیا اور واپس گھر روٹ آیا تھا آپ نے اپنی سالی کو کتنے بجے فون کیا تھا میں نے آٹھ بجے کے پوراں بعد یا ساڑھے آٹھ بجے اس کے گھر میں کول لگائی تھی جہاں میری میری بردر ان لو سے بات ہوئی تھی اوہ اور آپ کے ان بردر ان لو کا نام کیا ہے جیک فریس کی کورپریشن میں لوئر ہے اتفاق کی بات ہے کہ میں اسے نجی طور پر جانتا ہوں تو آپ بتا رہے تھے کہ ایک بار وہاں فون کر دینے کے بعد آپ آگے باقی سارا وقت اپنے گھر پر یہی موجود تھے آدھی رات کو جب میری بیوی اٹھی فنکشن سے گھر لوٹی تب بھی میں یہی تھا اوکے لپس کی نے گھورتے ہوئے کہا ایک بار پھر آپ کوئی تکلیف کیلئے معافی جاتا ہوں کوئی بات نہیں کہ ان نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ کی محنت سے وہ قاتل جلد ہی پکلا جائے گا ضرور لپس کی نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا مدد کے لئے شکریہ میسٹر برینڈن شکریہ برینڈن نے کہا دونوں پولیسیے وہاں سے نکل آئے جس وقت دونوں اپنی کار میں بیٹھے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تم نے غور کیا کہ وہ کیسے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولے جا رہا تھا اور تمہیں لگا کیا کہ وہ اسٹنورڈ کی لڑکی کے ساتھ ہونے والی بات اتنی آسانی سے مان جائے گا جیکو بھی نے جواب دیا ممکن ہے کہ اس نے قاتل کو دیکھا ہو لپسکی نے کار سٹارٹ کی اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا اب میسج گریک کے یہاں چلتے ہیں اکیشیا ڈرائیف پہنچے وہ جگہ جو پیسے والے ریٹائرڈ لوگوں کی پناہ گاہ تھی شہر کے ایک حصے میں وہاں بنی کوٹھیوں کی سچویشن ایسی تھی وہاں سے سی بیچ ساف دکھائی دیتا تھا انہی کوٹھیوں میں سے ایک کوٹھی میں مسٹر گریک کا نواز رہا تھا جہاں اب ان کی موت کے بعد ان کی بیوی اپنی کلوتھی اولاد اور ایک نوکر کے ساتھ رہتی تھی دونوں کار کے باہر نکلے اور میسج گریک کی کوٹھی کی طرف بڑھ چلے چاروں طرف سناٹھا تھا اور بیچ پر آ کر ٹکرا رہے ساغر کی لہروں کی آواز وہاں ساف سنی جا سکتی تھی مخت کیا جگہ ہے جیکوبی نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسے ریٹائرڈ جنہوں نے اپنی جوانی کی دنوں میں اتنی دولت اس لیے کمائی ہوگی کہ اپنے بڑھاپے کے دنوں میں یہاں اس شانت جگہ آ کر بسیں یہ حرام خور بڑھاپے میں بھی ایسی ٹھاٹ سے رہتے ہیں اور ایک ہم ہے جن کی جوانی ان اوچھے ویشی درندوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے گزرتی جا رہی ہے لپسکی نے کوٹھی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور پھر ایک شاندار پھولوں کے باگ سے گزرتا ہوا کوٹھی کے منڈور تک آ گیا ٹھیک کہا جیکو بھی نے ڈوربل بجائی اور کہا لیکن ابھی اور چارہ ہی کیا ہے کوٹھی کے دائیں اور ایک بڑا سویمنگ پول تھا اور وہیں بائیں اور ایک بڑا گیراش تھا جس میں آسانی سے چار گاڑیاں پارک کی جا سکتی تھی اس میں ابھی ایک سلور شیڈو رنگ کی رالس روئیس کھڑی دکھائی بھی دے رہی تھی رالس روئیس کسی کی مالی حیثیت کی سب سے بڑی نشانی کہیں آگے گاڑی کے مالکوں کی سپر کامیاب اور اونچے سماجک رتبے کی بھی پیچان تھی جیکو بھی نے گیراج سے نگاہ ٹھائی اور ایک بار پوش بٹن دبایا دروازہ کھلا اور سامنے سے جو شخص پرکٹ ہوا وہ کسی ہورر فلم کا کیریکٹر دکھتا تھا اونچا قد دبلہ پتلہ جسم اور اس پر گہری کالی پوشاک لیکن چان کسی آرک بشک جیسی لمبا پیلا پڑا چہرہ اور عمر کوئی ستر سال گنجے سر پر بچے کچھ سفید بال بھاوہین آنکھیں اور مردوں کی طرح سفید پڑے کاغذ جیسے پتلے ہونٹ واقعی کسی ہورر فلم کیلئے پرفیکٹ ہے جیکو بھی نے اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے دھیرے سے کہا میسیس گریگ ہیں لیبسکی نے جیکو بھی کی بات کون سنا کرتے ہوئے راوبدار پولیسی انداز میں کہا میسیس گریگ اس وقت کسی سے نہیں ملا کرتی اس آدمی نے کہا آواز ایسی کہ مانو کسی گہری قبر سے نکل کر آ رہی ہو مجھ سے مل لیں گی لیبسکی نے اسے اپنا پولیسیہ بیچ دکھاتے ہوئے کہا میسیس گریگ سونے کے لیے جا چکی ہیں اس نے بنا امپریس ہوئے کہا بہتر ہوگا کہ تم کل کیارہ بجے آؤ تم کون ہو لیبسکی نے پوچھا میرا نام رینالڈز ہے اور میں اس کی آواز میں شان تھی میسیس گریگ کا بٹلر ہوں بڑھیا تب تو شاید ہمارا کام تمہی سے بن جائے اور ہمیں میسیس گریگ کو تکلیف دینے کی ضرورتی نہ پڑے لیبسکی نے اس کی آنکھوں میں جھاگتی ہوئے کہا میں سمجھا نہیں ابھی سمجھاتا ہوں لیبسکی نے گولف کا بٹن نکال کر دکھاتے ہوئے کہا ہم دراصل یہاں ایک قتل کے سلسلے میں پوچھتاج کرنے آئے ہیں کیا تم اسے پہچانتے ہو رینولز نے بھاوہین چہرے سے بٹن پر نکاح ڈالی میں نے اس جیسا بٹن پہلے دیکھا ہے میرے مالک مرہوم مسٹر گریگ کے پاس اس قسم کے بٹنوں والی ایک جیکٹ تھی اب کہاں ہے وہ جیکٹ مسٹر گریگ کی موت کے بعد ان کے ڈھیرو کپڑے میں نے کسی کو بھیجوا دیئے کس کے کہنے پر مسٹر گریگ کی پتنی میری مالکن میسیس گریگ کے کہنے پر کیا ان کپڑوں میں یہ اس قسم کے بٹنوں والی جیکٹ بھی تھی ہاں رینولز نے نگاہ چوراتے ہوئے کہا لپسکی کو لگا وہ جھوٹ بول رہا تھا سو اس نے اپنا سوال گھوما کر پوچھا اس جیکٹ کا تم نے کیا کیا اپنی مالکن کے کہنے پر میں نے وہ جیکٹ مسٹر گریگ کے باقی کپڑوں کے ساتھ سالویشن آرمی کو بھیج دی تھی کب؟ کب بھیجے تھے تم نے وہ سارے کپڑے مسٹر گریگ کی موت کے کوئی دو ہفتے بعد جنوری کی کسی تاریخ کو کیا تمہیں دھیان ہے کہ اس جیکٹ میں کوئی بٹن غائب رہا ہو؟ میں نے وہ جیکٹ بھی باقی کے کپڑوں کی طرح سیدھے سامان نے ڈھنگ سے دے دی تھی سو مجھے اب یاد نہیں کہ اس جیکٹ کا کوئی بٹن غائب تھا یا نہیں لپسکی اور جیکوبی کے چہرے پر نے راشہ اُبھر آئی ان کی یہاں آنے کی محنت زائی تھی شکریہ لپسکی نے رینولز سے کہا اب ہمیں میسیس گریگ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے رینولز نے اپنا سر جھکا کر انہیں دھنیواد کا جواب دیا دونوں پولیسیے وہاں سے لوٹ پڑے تم نے غور کیا؟ لپسکی نے اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میرے خیال سے بڈڈا ڈریکولا جھونٹ بول رہا تھا ہاں ہمارے سوالوں نے اسے پریشان تو کر ہی دیا تھا کل تم اس جیکٹ کے بارے میں سالویشن آرمی سے پشتاش کرو لپسکی نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا ٹھیک ہے دونوں کار میں سوار ہو گئے لپسکی نے کار اسٹارٹ کی اور اس نے پولیس ہیڈ لپسکی نے کار اسٹارٹ کی اور اسے پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف دوڑا دیا میرا خیال ہے کہ جیکو بھی نے کہا ایسی خاص اور عام طور پر نہ پائی جانے والی جیکٹ میں لگے یہ بے حد غیر معمولی بٹنوں کا ایک سپیئر سیٹ وہاں لوائن کے پاس موجود ہونا چاہیے صحیح کہا تمہاری بات میں دم ہے لپسکی بولا کرتے ہیں سوار کچھ دونوں ہیڈ کوارڈر پہنچے اپنے ڈیس پر پہنچ کر لپسکی نے لوائن کے گھر کا نمبر معلوم کیا اور اسے پھون ملایا اگلے کچھ منٹ وہ لوائن کے ساتھ پھون پر الچھا رہا ہر جیکٹ کے بٹنوں کا باقاعدہ ایک ڈوپلیکٹ سیٹ موجود ہے آخر کار لپسکی نے پھون رکھ کر جیکوبی کی دشاہ میں دیکھتی ہوئے کہا اور اس کا مطلب ہے کہ ہم جہاں سے چلے تھے گھوم پھر کر واپس وہیاں پہنچے ہیں جیکوبی نے راج شوٹھا ساری محنت بیکار اس نے کہا اس قسم کی چار انجان جیکٹوں کے مالکوں میں سے ایک میں کی پہلے ہی یہاں سے بہت دوری نیویوک میں ہے اور ہمارے شک کے دائرے سے باہر ہے دوسرے بینٹلے کی اس رات کی ایلی بائی کسی فولادی دیوار کی طرح مضبوط ہے اور اب بچتے ہیں صرف دو برینڈن اور سالویشن آرمی لپسکی نے کہا مجھے ابھی بھی برینڈن برشک ہے مجھے بھی لپسکی نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہا اسی لئے تم کل وہ سالویشن آرمی والا سوتر چیک کرو اور میں خود جا کر اس برینڈن کے بٹنوں کا معاملہ دیکھتا ہوں اگر اس کمینے کی جیکٹ کا ایک بھی بٹن مجھے غائب مل گیا تو میں اس کے لئے ایسا جال بچھاؤں گا کہ یاد رکھے گا ٹھیک ہے دس بج رہے ہیں لپسکی نے کل آئی گھڑی پر نگاہ ڈالتی ہوئے کہا مجھے گھر جانا ہوگا ورنہ کیرول ہائے توبہ مچا دے گی لاؤنج کے عد کل دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی میسس ایمیلیا گریگ نے اتنے اچانک طور پر وہاں آؤ اتنے اچانک وہاں آ پہنچے ان دو پولیسیوں اور اپنے بٹلا رینولڈز کے بیچ کی پوری باتچیت کو سن لیا تھا اٹھاون سال کی ایمیلیا گریگ اونچے لمبے قد کی موٹی سی محلہ تھی جس کا گول چہرہ اس وقت کسی پتھر کی طرح سخت اور سپاٹ تھا اس کے چہرے کی بناوٹ سے ہی اس کے ہاؤ بھاؤ میں کرورتا اور سختی جھلگتی تھی جب اس نے سنا کہ پولیسیے وہاں اس گولف بال والے خاص بٹنوں کی غیر معمولی جیکٹ کے بارے میں پوچھتاچ کر رہے ہیں اور رینولڈز نے انہیں اس جیکٹ کو سالویشن آرمی کو دیے جانے کے بارے میں کہا تو وہ سہر اٹھی خون علودہ وہ جیکٹ اور ساتھ میں گری کلر کی ایک پینٹ آپ اس کے بیٹے کی ملکیت تھی اور وہ دونوں کپڑے اس وقت وہیں اسی عمارت کی بیسمنٹ میں بنے بوائلر روم میں موجود تھے اس نے دونوں پولیسیوں کو وہاں سے لوٹتے سنا تو اپنی جگہ سے ہٹ کر بھیتر کرسی پر جا بیٹھی ابھی چند مہینے پہلے ہوئے اپنی پتی کی ایک کار حدثے میں موت نے اس کی زندگی کو حیرت انگیز طریقے سے بکھیر کر بدل کر رکھ دیا تھا اس کے پتی نے مرنے سے پہلے اپنی ساری دولت اور جائیدات کا وارث ان کی اکلوتی اولاد ان کے بیٹے کرسپن کے نام کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس سے اسے قرارہ جھٹکا لگا تھا آگے اپنے مرنے کے بعد کسی قسم کی مقدمے بازی کی سیچوئیشن سے بچنے کے لیے اس نے کرسپن کو یہ کہا تھا کہ وہ جتنا ٹھیک سمجھے اپنی ماں کو منتھلی خرچہ دیتا رہے یعنی اپنے مرنے کے بعد مسٹر گریک نے اس بات کا پورا اور پکہ انتظام کیا تھا کہ ایمیلیا اپنی باقی بچے دن اپنی اولاد کی آسریں کٹے اس اولاد سے حاصل ہوتے اس کے منتھلی الاؤنس کی آس میں کٹے جس اولاد کے بارے میں مسٹر گریک کا ماننا تھا کہ وہ بالکل اپنی ماں پر گیا تھا ماں جو لالچی چالاک اور دھورت تھی اور اولاد جن میں ان گنوں کی مقدار اپنی ماں سے بھی زیادہ تھی اس کار حصے میں مرنے کے بعد جب مسٹر گریک کی اٹرنی نے اسے میرے مرنے کے بعد کھولا جائے نام کا خط دیا تب جا کر اسے پتا چلا کہ کیسے اس کے پتی نے اپنی ستائیس سالہ شادی شدہ زندگی میں کی گئی اس کی سیوہ کا بدلہ دیا تھا وہ خط اس کی بربادی کا مظنون تھا جس میں اسے لکھ چھوڑا تھا ایمیلیا تم نے اپنی پوری زندگی میں بس دو ہی باتوں پر سردھنا ہے کہ کیسے تم ہمارے بیٹے کو پوری طرح اپنے قابو میں رکھ سکو اور کیسے تم مجھ سے زیادہ سے زیادہ پیسہ اٹھ سکو کرسپن کے پیدا ہونے کے بعد میں تمہارے لیے صرف تمہارا بینک اکاؤنٹ تھا اور کچھ نہیں میں جانتا ہوں کہ کرسپن تم پر گیا ہے اور مکاری اور چالاکی میں وہ تم سے بھی بہتر ہے اس میں وہ سارے گن موجود ہیں جو مجھے تم میں دکھتے ہیں بلکہ اس میں وہی گن تم سے کہیں بہتر ہیں کہیں آگے ہے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اس جائداد میری اس دولت کا پورا حق کرسپن کا ہوگا وہ مجھے پوری امید ہے کہ اس دولت کے اپنے ہاتھ آتے ہی فوراں اپنا اصلی رنگ دکھائے گا اور آگے تم سے این ویسا ہی برتاف کرے گا جیسا کہ تمہارا میرے ساتھ رہا ہے میری اس تحریر کو میری وسیعت مانا جائے گا جسے کسی بھی طرح نہ تو بدلا جا سکے گا اور نہ ہی رد کیا جا سکے گا اتنا ہی نہیں اگر کرسپن خود کسی وجہ سے مر جاتا ہے تو بھی یہ ساری جائداد یہ ساری دولت آگے تمہیں نہیں بلکہ کینسر ریسرچ انسٹیٹوٹ کو چلی جائے گی اس سیچویشن میں تمہیں کیول دس ہزار ڈالر سالہ نہ بھتا ملے گا اب جب کرسپن کو اس بات کا احساس ہوگا تو وہ تم پر نربھر نہیں تب وہ اپنے اصلی روپ میں آئے گا تب تمہیں پتا چلے گا کہ ہماری اولاد کئی مائنوں میں تم سے بھی بہتر ہے مکاری جالسازی اور کمینگی کی جنوں چائیوں پر وہ بیٹھا ہے وہاں سے وہ تمہیں اپنا اصلی چہرہ دکھائے گا ایسے جیسا کہ کبھی تم نے مجھے دکھایا تھا اور تب تمہیں میری یاد آئے گی تب جا کر تمہیں میری قدر ہوگی جب تم میرے اس خط کو پڑھ رہی ہوگی میں مر چکا ہوں گا لیکن کرسپن زندہ ہوگا ہوشیار رہنا میں لیا اور یاد رکھنا میری بات وہ ایک سخت جان اپنی مرضی کا مالک بنے گا اور مجھے اس خیال سے بڑی راحت ملتی ہے کہ کیسے اس کا یہی چال چلن جو دراصل تمہاری ہی دین ہے اب تمہیں ہی بھاری پڑھنے والا ہے تو میں اس پر ہاوی رہنے کا اتنا بھوت سوار تھا کہ تم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ الگ ہے سب سے الگ اور جسے کسی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے تم نے کبھی میری اس گوہار پر کان نہیں دیے اور اب یہی بات تمہاری آئندہ زندگی کا رخ تیہ کرے گی اس حصیلیت کا کہ ہماری اولاد کیسی ہے تو میں تب پتا چلے گا جب وہ میری دولت پر قابض ہو جائے گا سگنیچر سائرس گریگ اس وقت اس خط کو پڑھ کر امیلیا بے ساختہ حضی تھی کہ اس کے بوڑے بطی نے یہ کیا بکواس لکھ ماری تھی کرسپن وہ ہمیشہ اسی پر ڈیپینڈڈ تھا اور آگے بھی اس نے ایسا ہی رہنا تھا پچھلے بیس سال سے وہ اسے کنٹرول میں رکھے ہوئی تھی اس حد تک کہ اس نے کسی اسکول یا یونیورسٹری میں بھیجنے کی سوچی بھی نہیں کہ کہیں اس کا ماسوم بیٹا کسی کرمنل اور ڈرگس لڑکوں کے ساتھ گھلنے ملنے نہ لگے کرسپن جسے شروعات صحیح آئل پینٹنگ میں گہرا انٹرس تھا اس نے اب اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا ایمیلیا نے اس کے شوق کے خاطر اسے اپنی اس عمارت میں سب سے اچھے فلور پر بقائدہ ایک سٹوڈیو بنوا کر دیا تھا اس لئے اسے اپنے شوق کے خاطر کہیں باہر نہ جانا پڑے اور یوں اسے ایمیلیا کو اپنے کلوتے بیٹے پر نگاہ رکھنے میں آسانی ہو اس پر اس کا کنٹرول بنا رہے کرسپن زیادہ تر وقت اپنے اسی سٹوڈیو میں اپنی ان عجیب و گریب پینٹنگز کو بنانے میں مشکول رہتا جنہیں سمجھنا اور جنہیں سمجھگر ان کی تعریف میں قصیدے پڑنا ایمیلیا کے بس میں نہیں تھا وہ کبھی نہیں سمجھ پاتی تھی کہ کرسپن کی ان عجیب و گریب پینٹنگز کا کیا مطلب ہے ایسی پینٹنگز جس میں کرسپن آسمان کو کالا رنگتا تھا چاند کو گہرہ لال اور سمندر کو اورینچ ایمیلیا نے اس بارے میں ایک سپیسلسٹ سے بھی رائیلی تھی جس نے اپنی موٹی فیس کے بدلے اسے یہ بتایا تھا کہ اس کے بیٹے میں کمال کا ٹیلنٹ ہے لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ ایسی تصویریں اس کے خراب دماغ کی اوپش تھی کرسپن نارمل نہیں تھا اور ایمیلیا کو کبھی اس بات کا احساس تک نہیں ہوا اپنے پتی کے خط کو پڑھ کر وہ ہسی تھی اسی یقین تھا کہ اس کا بیٹا ایک مہان کلاکار تھا ایسا ورلا آرٹسٹ جس کی کلا جو اپنے وقت سے کہیں آگے کی تھی اس کو سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہ تھا خود اس کے بھی نہیں اس کے پتی کے بھی نہیں اور غیر معمولی ایسی آسادھارا قابلیت والا اس کا بیٹا بھلا کی ساماننے کیسے ہو سکتا ہے اس کو اپنے پتی کا یہ دعویٰ کرنا کہ دولت ہاتھ آتے ہی کرسپن اس کی پکڑ سے نکل جائے گا ایک بے وکوفانہ سٹیٹمنٹ لگا تھا لیکن پھر بھی اسے کچوٹتا رہا تھا آخر کار اس نے تیہ کیا آخر کار اس نے تیہ کیا کہ وہ اپنی احساس منجز کی سیچویشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی وہ کرسپن کے سٹوڈیو پہنچی کرسپن وہاں نہیں تھا البتہ اس کی بنائی ہوئی بے شمار پینٹنگز وہاں سٹینڈ پر موجود تھی ایک کینواز پر بنی پینٹنگ نے اس کا دھیان کھیچا پینٹنگ کسی عورت کی تھی اور وہ بھی ادھوری تھی اس نے دیکھا کہ عورت بڑے انوکھے اور دراؤنے طریقے سے کہیں سنتری رنگ کے ریت پر بڑے ٹیڑے میڑے دھنگ سے لیٹی تھی اور اس کے چاروں طرف خون پھیلا ہوا ہے ایمیلیا حیران رہ گئی تھی وہ خوف سے بڑی دیر تک اس پینٹنگ کو دیکھتی رہی کیا تھا وہ کیا وہ مورڈن آرٹ کا نمونہ تھا شاید ہاں ایسی مورڈن آرٹ جسے وہ اب کبھی بھی سمجھ نہیں سکتی تھی لیکن پھر بھی یہ ایک بےہودہ چیز تھی اگر وہ کسی آرٹ کا کوئی مورڈن نمونہ تھا بھی تو بھی کرسپن کو فوراں اسے بند کر دینا چاہیے تھا اس کا چہرہ سخت ہو گیا وہ وہاں سے لوٹی اور ہال میں آئی جہاں اس نے رینالڈز کو اس کے انتظار میں موجود پایا رینالڈز اس کا نوکر پچھلے پچیس سالوں سے وہ ان کی سیوہ میں تھا لیکن ان کے پتی مرہوم پتی کو وہ قطعی ناپسند تھا لیکن اس کے باوجود ایمیلیا نے اسے اس کی نوکری سے برخواست ہونے سے بچائے رکھا کیونکہ وہ ہمیشہ اس کا وفادار تھا اور کرسپن کے لیے سہانبوتی رکھتا تھا ایمیلیا کی زندگی میں اس کے اس بٹلر رینالڈز کی کیا اہمیت تھی اس کا پتہ اس بات سے چلتا تھا کہ وہ اکثر اپنے پتی اور اپنے بیٹے کے بارے میں اس سے سلا مشورہ کرتی تھی رینالڈز اپنی صلاحیت اور قیفیت کے حساب سے اسے سلا دیتا تھا لیکن جلد ہی ایمیلیا کو احساس ہو گیا کہ رینالڈ ایک شرابی تھا اس کے باوجود ایمیلیا کو اس کی ضرورت تھی اور اسے رینالڈز کو ایمیلیا کی کرسپن کہاں ہے ایمیلیا نے ہال میں اس کا انتظار کرتے رینالڈز سے پوچھا وہ مسٹر گریگ کی سٹڈی میں ہے رینالڈ نے جواب دیا سٹڈی میں وہ وہاں کیا کر رہا ہے لیکن رینالڈز نے کوئی جواب نہ دیا ایمیلیا نے اسے بولتا نہ پا کر اپنے قدم سٹڈی کی طرف پڑھا دیئے لیکن سٹڈی کا دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی اس شاندار سٹڈی میں جو اس کے مرہوم پتی نے اپنے شوق کے حساب سے بنوائی تھی اس کی بڑی ٹیبل کے پیچھے بچھیاری شان کرسی پر آج اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے اس بڑی ٹیبل پر اس کے پتی کے تمام قاقزات جن میں سٹوک کوڈیشنز وغیرہ بھی تھے پھیلے پڑے تھے تم یہاں کیا کر رہے ہو ایمیلیا نے ادھکار سے کہا کرسپن نے کوئی جواب دینے سے پہلے اپنی لمبی انگلیوں میں تھامی ہوئی پینسل سے ہوا میں کچھ لکھا اور غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا ان آنکھوں میں چتاونی تھی میرا پتا مر چکا ہے اس نے اغراتے ہوئے کہا اور یہ سٹڈی یہ گھر اور ساری جائدہ داب میری ہے ایمیلیا کے جسم میں ایک سہرنسی دوڑ گئی ٹھیک ہے اس نے سہس بٹور کر کہا لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو پڑ رہا تھا اس نے اپنے سامنے اس وشال ٹیول پر فیلے کاغذاتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھ رہا تھا کہ اپنے پتا کی موت کے بعد میری مالی حیثیت میں کتنا اضافہ ہوا ہے سنو کرسپن ایمیلیا نے کہا تمہیں ان سب کی کوئی سمجھ نہیں سو تم یہ سارے معاملے مجھ پر چھوڑ دو حالانکہ تمہارے پتا نے یہ اسٹیٹ یہ ساری جائدہ تمہیں تمہارے نام کر ڈالنے کی بے وکوفی کر ہی دی ہے لیکن پھر بھی تم اسے میری مدد کے بغیر نہیں سمال سکتے میرا خیال ہے کہ تم اپنی آرٹ کو اور امپروف کرنے کی طرف دھیان دو اور یہ اسٹیٹ اور یہ اس طرح کے سارے کام تم مجھ پر چھوڑ دو نہیں کرسپن نے شانت ہو کر کہا تم پر میں کچھ نہیں چھوڑنے والا تمہارا وقت اب بیچ چکا ہے اور اب میری باری ہے یہ میرا وقت ہے جس کا میں عرصے سے انتظار کر رہا تھا تمہاری اتنی حمد کہ تم اسے اس تیور میں بات کرو غصے سے تم تمہاتے لال چہرے سے امیلیا بولی بہت ہوا اب فوراں اپنے سٹوڈیو میں جاؤ اور یاد رکھو کہ میں تمہاری ماں ہوں کرسپن نے جواب نہیں دیا اس نے پینسل کو میز پر رکھا اور اس پرکریہ میں آگے کو جھک کر اپنی آنکھوں میں شیطانیت کے بھاؤ بھارے اور امیلیا کو دیکھنے لگا امیلیا گھبرا اٹھی اسے اپنے پتی کی بات یاد آئی جب کرسپن کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ تم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تب وہ تمہیں اپنا اصلی رنگ دکھائے گا تب تمہیں پتا چلے گا کہ ہماری اولاد کئی ماہ نو میں تم سے بہتر ہے مکاری جالسازی اور قمینگی کی جس اونچائیوں پر وہ بیٹھا ہے وہاں سے وہ تمہیں اپنا چہرہ دکھائے گا ایسے کی جیسے کبھی تم نے مجھے دکھایا تھا امیلیا کو اس ایک پل میں ہی احساس ہو گیا کہ اس کا پتی بلکل صحیح تھا اس نے کرسپن کو بلکل صحیح پہچانا تھا بیس سال تک اس پر اپنی گہری بکڑ بنائے رکھنے کے باوجود بیس سال تک اسے اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنائے رکھنے کے باوجود وہ آج ایک چھٹکے میں ہار گئی تھی اسی ایک پل نے اسے یہ تردناک احساس کرایا کہ اس کے بیٹے پر اس کا دکار اس کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے اسے پڑھو کرسپن نے کاغذ ایمیلیا کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا اور چیسا ٹھیک سمجھو کر لینا now leave me ایمیلیا نے صدمے کی حالت میں اپنے کاپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ تھاما اور باہر لاؤنج میں آگئی دروازے میں کھڑے رینولڈز نے بھی ساری بات چیز سنی تھی ایمیلیا آج اسے اچانک کئی سال بوڑھی لگنے لگی تھی وہ وہاں سے ہٹا اور اپنے کمرے میں پہنچا جہاں اس نے سکوچ کا ایک تگڑا پیک کھیچا اور دوبارہ لاؤنج میں آ پہنچا ایمیلیا نے اسے اشارہ کیا تو وہ آگے اس کے پاس جا کھڑا ہوا اسے پڑھو ایمیلیا نے اسے کاغذ پکڑاتے ہوئے کہا اس کاغذ جس پر کرسپن کی لکھی تحرید تھی اس کے حساب سے اب ایمیلیا کے پاس دو آپشن تھے یا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہے اور اس کا گھر چلانے کی ذمہ داری کے تحت پچاس ہزار ڈالر سالانہ بھتہ حاصل کرے یا پھر وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہے جہاں چاہے جائے اور اسے دس ہزار ڈالر سالانہ خرچ ملتا رہے گا آگے کے آرڈر میں کرسپن نے لکھا تھا کہ یہ مکان اب بیچا جانے والا تھا رینولڈز کے علاوہ وہاں موجود سبھی دس نوکروں کو نکالا جانے والا تھا اور خود رینولڈ کو بھی اب ایک کک کم میڈ کی مدد سے اس سے کہیں چھوٹا گھر چلانا تھا اس کک کم میڈ کا چناؤ بھی کرسپن نے اپنی مرضی سے کرنا تھا ان سبھی شرطوں پر اگر رینولڈز اپنی رضا مندی دیتا تو بدلے میں اس کی سالانہ تنخواہ ایک ہزار ڈالر بڑھا دی جانے والی تھی لیکن اگر اسے گھر کے اس نئے نظام سے اتفاق نہ ہوتا تو اسے بھی ڈسمس کر دیا جانے والا تھا وہ پاگل ہو گیا ہے ایمیلیا پھس پھس آئی مجھے کیا کرنا چاہیے میرے خیال سے ان شرطوں کو مان لینے میں ہی بھلائی ہے میڈم رینولڈز نے کہا اور خود ایک پل میں ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ ہی وہی رہے گا ویسے مجھے بھی ان نئے حالاتوں میں رہ کر کوئی خاص خوشی نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسٹر کرسپن واقعی میں کوئی سامان نکسم کے آدمی نہیں ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور اپنا وقت آنے کی امید رکھنی چاہیے کوئی اور چارہ نہیں تھا اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کے بعد آج اب جا کر ایمیلیا پہلی بار روئی تھی اس کے پتی نے اسے قرارہ سبق سکھایا تھا اگلے چھے مہینوں میں اور بھی بہت کچھ بدلا ان چھے مہینوں میں کرسپن نے وہ بڑا مکان میجھ دیا اور اکیشیا ڈرائیف پر بنی اس چھوٹی سی کوٹھی میں شفٹ ہو گیا تھا ساتھ میں ایمیلیا اور رینالڈز بھی شفٹ ہوئے مجبورن ہوئے لیکن ہوئے آگے کرسپن نے ایک ادھیرنی گروہ مہلا کرسکی کو کوککم میٹ کی ملازمت میں رکھ چھوڑا جو وہاں اس نئے گھر میں رینالڈز کے کاموں میں ہاتھ پلٹانے لگی اس نئی اور قدرن چھوٹی کوٹھی میں ایمیلیا کا بیڈ روم اور ساتھ میں لگا ایک سٹنگ روم نیچے گراؤنڈ فلور پر تھا رینالڈز کا ایک کمرہ بھی وہیں اسی گراؤنڈ فلور کے پچھلے حصے میں تھا اور کوککم میٹ کی ذمہ داری نباتی کرسکی کا کمرہ بھی وہیں گراؤنڈ فلور پر ہی کچھن کے پاس موجود تھا یعنی ایمیلیا کو اپنا اسپیس گھر کے دو نوکروں کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہیں اوپر کی ساری منزل کرسپن کے عدیقار میں تھی ایک بیڈ روم ایک لیونگ روم اور ایک بڑا خوب بڑا سٹوڈیو ساتھ میں اوپر جاتی سیڈیوں کے نچلے فلور والے سرے پر لگے دروازے کو وہ ہمیشہ بند ہمیشہ لوگڈ رکھتا تھا اس کا اپنا اسپیس پرسنل تھا اس کا اپنا تھا اور اس کی پسند کے حساب سے تھا وہیں ایمیلیا کی موجودہ حالت اس کی پچھلی زندگی میں رہے اس کے شاہی انداز سے قطعی میچ نہیں کرتی تھی لیکن وہ لاچار تھی ادھر کرسپن کے فلور پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی ہفتے میں ایک بار کیول کرسپی وہاں جا کر صاف صفائی جیسے معمولی ہاؤس ہول جیسے کام نپٹا کراتی تھی وہ کرسپی جو اصل میں گونگی بیری تھی لیکن اس کے باوجود بھی اپنے کام میں ماہر تھی ہوشیار تھی وہ بہترین کک تھی اور گھر کے ہاؤس ہولڈ کی تمام ضروری چیزوں کی خریداری خود کرلاتی تھی رینورٹس نے اسے کئی بار ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنی سمجھ سے وہ جانتا تھا کہ کرسپی ٹی وی پر بولتے ایکٹروں کے ہونٹو کی حرکت سے ان کی کہی باتوں کو سمجھ لیتی تھی اور اس لیے وہ اسی کرسپی کی موجودگی میں ایمیلیا سے کبھی بات نہیں کرتا تھا اور جیسے یہی کافی نہیں تھا پچھلے چھے مہینے میں ایک ہی گھر میں اوپر نیچے رہتے ہوئے ایمیلیا اپنے بیٹے سے بولنا تو دور اس کی شکل بھی جب تب ہی دیکھ پائی تھی کرسپین کے فلور پر جاتی سیڑھیوں پر لگے دروازے کے پاس ایک میز رکھ دی گئی تھی جس پر کرسپین کے حکم کے حساب سے اس کے کھانے کی ٹرے رکھ دی جاتی تھی اور اس کے دروازے پر دستک دے کر اس کی خبر اس تک پہنچا دی جاتی تھی کرسپین جس کی خوراک بہت کم تھی بعد میں اپنے حساب سے وہ ٹرے وہاں سے اٹھا کر لے جاتا تھا اکثر وہ اپنی رولز روئیس پر کہیں باہر جاتا تو ایمیلیا کو لگتا کہ وہ شاید لیویسن جس نے ان کا پرانا بڑا وغلا خریدا تھا اس کے پاس جا رہا ہے ادھر جب کرسپن خود کو اپنے فلور پر بنے اسٹوڈیو میں بند کیے رہتا تو ایمیلیا کو لگتا اپنے کام یعنی پینٹنگز میں مشہوغول ہے وہ اب اس کڑوے سچ کو سمجھ گئی تھی کہ اب اس کے بیٹے پر ہو رہا ہولڈ آپ ختم ہو چکا ہے کبھی اس نے اس پر اس کے فیصلوں پر اپنا کنٹرول رکھا تھا لیکن وہ دن وہ دور کپ کا فنا ہو چکا تھا لیکن اپنی اولاد اکلوتی اولاد پر کبھی رہے اس کے اس ہولڈ کے بدلے اسے اب سالانہ پچاس ہزار ڈالر کی رکم بطور جیب خرچ اسے اب بھی حاصل تھی اور یہ ایک بڑی خوب بڑی رکم تھی اس کے بہت سارے دوست تھے جنہیں وہ اب اپنے گھر میں بلانے کے بجائے کسی اور جگہ مثلا کسی ہوتل وغیرہ میں بلا کر انٹرٹین کرتی انہیں کھلاتی بلاتی اور یوں اپنا غم بھلاتی جب بھی اس کے ان دوستوں میں سے کوئی اس سے اس کے بیٹے کرسپن کے بارے میں کوئی سوال کرتا تو وہ ہمیشہ یہی بہانہ بناتی تھی کہ اس کا بیٹا اپنی کلا اپنے مورڈن آرٹ کو سمرپت ایک مہان کلاکار تھا اور وہ اپنی پارٹی وغیرہ میں بلا کر اس کا وقت برباد کرنے کے حق میں نہیں تھی اپنی بات کہتے ہوئے اکثر وہ اپنے بیٹے کی طلنا اب پکاسو تک سے کرنے لگی تھی لیکن یہ سچ نہیں تھا وہ خود اکثر اس بات پر اپنا سر دھنتی تھی کہ کبھی کبھی تو مہینہ مہینہ بھر وہ خود کو یوں اپنے فلور پر بند رکھ کر اس کا بیٹا آخر کرتا کیا ہے اور ایک دن اس کی یہی اتسکتہ جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس نے اس بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے تیہ کیا کہ موقع لگتے ہی وہ اوپر والے فلور پر ایک چکر لگائے گی اور ایک دن اس کے حد سے وہ موقع لگا گھر کی گروسریز وغیرہ کے سلسلے میں خریداری کرنے باہر گئی تھی تو کرسپن اسی وقت اپنے رولس روئیس لے کر نکل گیا تھا یہی موقع تھا ایمیلیا نے رینالڈز کو بلا کر اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا کیا تم دروازے پر لگے تالے کو کھول سکتے ہو یس میڈم میں نے دیکھا ہے وہ ایک معمولی تالہ ہے تو کھولو اسے رینالڈز کہیں سے ایک تار لے آیا اور کچھ ایک پلوں کی محنت کے بعد ہی اس نے تالہ کھول ڈالا دونوں اوپر جاتی سیڑیوں پر بڑے جو کرسپن کی سٹوڈیو تک جاتی تھی وہاں سٹوڈیو کے دروازے پر انہیں کوئی تالہ نہیں ملا ایمیلیا نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور دونوں نے بھیتر قدم رکھا اور انہیں یوں لگا کہ دونوں اپنے سب سے بڑے سب سے بھینکر سپنے میں آ کھڑے ہوں دیوار پر لٹکے بڑے بڑے کینوازوں پر اتنی بھیانک پینٹنگز بنائی گئی تھی کہ ایمیلیا تو وہاں انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی ساری پینٹنگز کا سبجٹ کم و بیش کسی محلہ کا شریر تھا جو کسی کالے آسمان تلے سرخ چاند والے اورنج پیچ پر لٹی تھی لیکن بات صرف یہی نہیں تھی ان پینٹنگز میں کئی میں محلہ کا سیر اس کے دھڑ سے الگ تھا کئی میں اس کا پیٹ پھٹا پڑا تھا جس میں بھیتر کی یادیں یہاں وہاں بکری ہوئی تھی تو کسی میں اس کے پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر انہیں ادھر اتر چھترا ہوا پینٹ کیا گیا تھا اور جیسے اتنا ہی کافی نہ ہو وہیں سٹوڈیو کے کونے میں سٹینڈ پر رکھے ایک کینواز پر خود ایمیلیا کی پینٹنگ تھی جس میں اس کے خون سے سنے دات باہر کو نکلے پینٹ کیے گئے تھے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں کسی آدمی کو بے بس قیدی کی طرح دکھایا گیا تھا جس نے سفید اور لال دھری والا ایک پجامہ پہنا ہوا تھا یہ ٹھیک اسی ڈیزائن کا پجامہ تھا جیسا کی اس کا پتی میسٹر گریک اکثر ویکینڈ پر پہنا کرتا تھا ایمیلیا کی اسی پینٹنگز میں اس کے سر پر نکلے دو سینگ بھی دکھائی گئے تھے بے ہوش ہونے سے پہلے ایمیلیا نے بڑی دیر تک خود پر بنی اس پینٹنگ میں اپنے اس شیطانی اکس کو دیکھا تھا اور اچانک اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی بعد میں رینالڈز نے اسے سنبھلا اور نیچے لاؤنچ میں لے آیا رینالڈز مرد تھا اور حالاکہ ایمیلیا کی طرح بے ہوش نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی خود اس کے ہوش بھی اڑے ہوئے تھے اس نے جو دیکھا تھا وہ کسی حیوان کا ہی کام کسی حیوان کی ہی سوچ ہو سکتی تھی اس نے ایمیلیا کو وہیں لاؤنچ میں چھوڑا اور اپنے کمرے میں پہنچا اس نے وہاں اپنے لیے سکوچ کا ایک تاگڑا پیک بنایا اور اسے ایک ہی سانس میں کھیچ لیا اس کے بعد اسے کچھ راحت ملی تو وہ واپس لاؤنچ میں پہنچا جہاں ایمیلیا بھی اب اپنے ہوش سنبھال چکی تھی دونوں کی نگاہیں ملی لیکن کوئی بولا نہیں پھر رینالڈز نے آگے بڑھ کر کرسپ ان کے فلور پر جاتی سیڑھیوں پر لگے دروازے کے لوگ کو دوبارہ لگا دیا ایمیلیا وہیں لاؤنچ میں بیٹھی تھی اور ہاتھ میں برانڈی کا ایک تگڑا خوب بڑا پیک سمحال ہوئی تھی آپ کیا کریں ایمیلیا نے ڈرنک سپ کرتے ہوئے پوچھا وہ پورا پاگل ہو چکا ہے اور اپنے اسی پاگل پن میں کبھی بھی کوئی خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے ادھر رینالڈز کو اپنی نوکری چھوٹنے کا زیادہ ڈر تھا وہ جانتا تھا کہ اب اس عمر میں اسے ایسی آرامدہ ایک نوکری تو ملنے سے رہی سو وہ ابھی بھی کرسپ ان کے اس پاگل پن کو دبائے رکھنے کو ہی بہتر سمجھ رہا تھا ہمیں ابھی انتظار کرنا ہے ہمیں اپنی امید بنائے رکھنی ہے وہ بولا ایمیلیا اس کی موجودہ حالت کو خوب سمجھتی تھی تو ادھر اسے خود کی بھی ایسی ہی حالت سے ڈر لگتا تھا وہ جانتی تھی کہ تا امرائش میں بتائی اپنی اب تک کی زندگی میں اب آگے کیول دس ہزار کے سالانہ بھتے پر گزر بسر کرنا اس کے لئے بہت مشکل تھا لگ بھگ ناممکن تھا تو اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ دونوں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے جس سے کرسپ ان کسی مصیبت میں آفستہ اس کی آزادی ان دونوں کے آگے کی آرامدہ اس کا کسی مصیبت میں جافسنا ان دونوں کی ہی موجودہ آرامدہ ایک زندگی کو اس میں حاصل سبھی سہولیتوں کو مٹیا میٹ کر سکتا تھا سو دونوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی وہ انتظار کریں گے ابھی اپنی امید بنائے رکھیں گے لیکن یہ سب اتنا آسان نہ تھا پھر جینی بینڈل کے اس بے رہم قتل کے بعد دوسری شام رینالڈز کو کچھ ایسا پتا چلا کہ وہ فوراں نے میلیا کے پاس مہنچا اس نے اسے ٹی وی دیکھتا ہوا پایا میڈم اس نے ہفتے ہو کہا پلیس ذرا میرے ساتھ نیچے بائلر روم میں چلئے کیوں وہاں کیوں ایمیلیا کا چہرہ سفیت پڑ گیا آج کل وہ ہر وقت کسی نہ کسی بوری خبر کے انتظار میں ہی بیٹھی رہتی تھی اسے ہر وقت یہی لگتا تھا کہ کوئی منحوز خبر اسے آبائی آبائی اور تبائی پلیس چلئے میڈم رینولڈز نے لگ بھگ گڑ گڑاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا کچھ پل ہلچ کی جانے کے بعد ایمیلیا رینولڈز کے پیچھے پیچھے چلتی بائلر روم میں جا پہنچی وہاں پہنچ کر رینولڈز نے اسے ایک طرف اشارہ کیا وہاں بھٹی کے پاس اس کے پتی کی گولف بول والی جیکٹ پڑی تھی جسے عام طور پر آج کل کرسپن پہنا کرتا تھا وہی پاس ہی کچھ اور بھی کپڑے تھے جس میں ایک کریکلر کی پینٹ اور گچھی کے جوتے تھے ستیا ناش کپڑوں پر لگے اس بے شمار خون کو دیکھ کر ہی ایمیلیا سمجھ گئی کہ اس کا بیٹا کیا گل کھلا کر آیا تھا وہ سہر اٹھی اس نے رینولڈز سے نگاہیں ملائی حساب ثبوت تھا کہ حال ہی میں ہوئے اور اب میڈیا میں خوب اچھالے جا رہے اس بے رحم قتل کی ذمہ دار اس کی خود کی اولاد تھی وہ اولاد جو بکول اس کے اپنی کلا کو سمر پتک مہان کلاکار تھا پکاسو کی ٹکر کا مہان کلاکار اگر پولیس کی پہنچ وہاں اس جگہ تک بن جاتی تو کرسپن گہری مصیبت میں فز جاتا اپنی باقی کی عمر اسے جیل میں بتانی پڑتی اور انہیں انہیں اپنی باقی کی عمر غریبی میں غربت میں دھک کے کھا کے بتانی پڑتی سو یہ صرف کرسپن کے فیوچر کا سوال نہیں تھا بلکہ خود ان دونوں کی آگے کی زندگی کا بھی سوال تھا ان کپڑوں کو فوراں نسچ کر دو آخر کار ایمیلیا نے رنولڈس کو حکم دیا اور پلٹ کر گیتی پڑتی سیڑھیاں تیہ کر کے لاؤنچ میں آ پہنچی اس نے وہاں اپنے لئے برانڈی کا ایک تگڑا پیک بنایا اور اسے ایک ہی سانس میں گٹک لیا رنولڈس نے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کے بجائے واپس اپنے کمرے میں جا کر پہلے خود کو سنبھالا اب حالت کم بھیر تھے اس گھر میں ان کے ساتھ ایک وحشی قاتل رہ رہا تھا ایسا بے رحم قاتل جس کی تلاش میں شہر کا پورا پولیس محکمہ پاگل کتوں کی طرح یہاں وہاں سومتا فر رہا تھا وہ لاؤنچ میں پہنچا جہاں اس نے ملیا کو ٹی بی پر قبریں دیکھتے پایا قبریں پڑتا ہے انکر اس وقت بڑی باریکی سے جین برنڈل کی لاش برامدگی کی خبر سنا رہا تھا اپنی تمام گوششوں کے باوجود شہر کی پولیس اس وحشی بے رحم قاتل کو پکڑنے میں ناکامیاب رہی انکر نے کہا اور اسی لئے پولیس کوئی شک ہے کہ اسے کسی نہ کسی نہ شرن دے رکھی ہے میں یہاں ان خبروں کو دیکھ رہے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اور اس میں اس قاتل کے ماں باپ دوست وغیرہ بھی شامل ہیں کہ وہ کوئی بھی کارامت جانکاری ہونے پر فوراں پولیس کو خبر کریں یہ ایک خطرناک ہتیارہ ہے جو اپنے پاگلپن میں کسی اور کو اپنا شکار بنا سکتا ہے جب تک یہ پکڑا نہیں جاتا یہاں ہمارے شہر میں کوئی بھی عورت سیف نہیں ہے رینولز نے آگے بڑھ کر کامتے ہاتھوں سے ٹی وی آف کر دیا میں نہیں مانتی ایمیلیا نے کراتے ہوئے کہا وہ ایسا نہیں کر سکتا کبھی نہیں کر سکتا لیکن ترنت اسے کرسپن کی بنائی ان بھیانک اور ڈراراونی پینٹنگز کا دھیان ہو آیا رینولز اس نے کامتی آواز میں کہا ہمیں اپنی زبان بند رکھنی ہوگی اگر یہ وحشیانہ قتل اسی نے کیا ہے تو میں اس کی گرفتاری سے ہونے والی بدنامی کو برداشت نہیں کر پاؤں گی میری آدھی زندگی تو میرے پتی نے برباد کر ہی دی ہے اور آگے کرسپن کی گرفتاری کے بعد میری بچی کچھی شوشل لائف بھی برباد ہو جائے گی اور میں یہ بردائش نہیں کر پاؤں گی رینولز نے سہمتی میں سر ہلایا جاؤ فوراں ان کپڑوں کو نسٹ کر دو ایمیلیا نے کہا جاؤ فوراں انہیں جلا دو ٹھیک اسی وقت ڈور بیل بجی بہار لپیسکی اور جیکوبی دو پولیسیے کھڑے تھے تو یہ تھا آج کا سنسنی خیز اپیسوڈ آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا یہ کہانی کیسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیے اور اسی کہانی کو آگے جاری رکھتے ہوئے ملتے ہیں اس کے آگلے بھاگ میں تب تک کیلئے دیجئے جازت